ہیلو دوستو میرا نام نیرت سواگت ہے آپ کا آئی ٹی ای ٹکس یوٹیوب چننل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی ٹی ای کی کوپا ٹیٹ کے لیے دوہزار تیس میں ہونے والی آئی ٹی ایک جام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ کوسن دیکھنے والے ہیں جو کی بار بار آپ کے ایک جام میں آئے ہوئے ہیں اور یہ جو دوہزار تیس کا ایک جام ہونے والا ہے اس پر جو نیو پیٹرن پر آدھار جو کوسن ہے بھئی ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں لیا ہے تو آپ کے لیے دوہزار تیس کے ایک جام کے لیے اگر آپ کوپا ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ جو کوسن ہم آپ کو سول کرانے والے ہیں اس ویڈیو میں بھئی کوسن آپ کے لیے کوپا ٹیٹ میں آئیں گے دوستو اگر آپ کو اس کا پیڈی اپ چاہیے ہے تو آپ ڈسکرپسن میں لنک سے اس کا پیڈی اپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ کمنٹ میں لکھ دینا ہم آپ کو اس کا پیڈی اپ کمنٹ میں دائیں گے تو آپ اپنے آپ سے اس کا پریکٹس لگا سکتے ہیں تو چلی ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہمارے موشن اپوٹنٹ کوسن جو کی دوہزار تیس کے آئی ٹی ایک جام کے لیے اپوٹنٹ ہونے والے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں ہمارا پہلا کوسن دیا گیا ہے کمپیوٹر کو بوٹ کرنے میں سکچم ہونے کے لیے بیکتی کے پاس خالیستان ہونا چاہیے مطلب اگر آپ کو کمپیوٹر کو بوٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے کمپیوٹر میں A option ہے کمپائیلر B option ہے لوڈر C option ہے آپریٹنگ سسٹم اور D option ہے اسیمبلر دوستو کمپیوٹر کو بوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کا ہونہ آنی بار ہے اگر آپ کی کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم ہے تاہی بھی آپ کمپیوٹر کو بوٹ کر پائیں گے تو اس کا C option صحیح ہو جائے گا آپریٹنگ سسٹم اگر آپ کی کمپیوٹر کے انٹرنیٹ سے اپنے کمپیوٹر پر فائلیں انتران کرنے کی پرکریہ کو کیا کہا جاتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے سدھ ہندی میں exam پوچھے جانے والے ہیں تو جو آپ کا دو چر تئیس میں ہونے والا exam ہے تو اس exam میں بھی آپ کو اسی طریقے سے سدھ ہندی میں question پوچھے جائیں گے جو کی آپ کو پتا تو ہوگا لیکن اس طریقے کی ہندی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم نے آپ کا اس کا جو انگلیس برزن بھی دیا گیا ہے آپ اس کا انگلیس بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہندی میڈیم سے آپ تو ہم آپ کو ہندی میں ہی question دے رہے ہیں تو آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا کہ اس کا کیا answer ہوتا ہے تو کمپیوٹر پر اگر اپن فائل انتران کرتے ہیں تو اس کی لئے اپن download کہتے ہیں اس پرقریہ جو ہوتی ہے اس کو downloading کہتے ہیں تو اس کا ہمارا c option صحیح ہو جائے گا downloading اگلا question ہے ایک anti-virus software نہیں ہے آپ کو بتانا کہ یہ جو option میں دیئے گا ان میں سے کونسا anti-virus software نہیں ہے تو آپ کو دیکھیں جلد باجی میں آپ اس cancer لگا سکتے ہیں کہ اس بھی یہاں پر پوچھا گیا ہے کونسا anti-virus software نہیں ہے تو اگر آپ question کو دھیان سے پڑھئے گا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے question کو پڑھتے ہیں کی anti-virus software لکھا گیا ہے اور دیکھتے ہیں option اور anti-virus جو software وہ ہم لگا کے آ جاتے ہیں لیکن پوچھا گیا کی کونسا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں dbms جو ہے وہ anti-virus software نہیں ہے باقی mac ip abas abira یہ سب anti-virus software ہوتے ہیں تو اس کا ہمارا پہلا option صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے نمنا میں سے ایک سنچین اپکرن کونسی ہے یہاں پر آپ کو بتایا ہے جو question پوچھا گیا ہے آپ کو پڑھ کے تھوڑا اٹھ پٹا لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سنچین اپکرن مطلب ہوتا ہے storage device تو آپ کس چیز میں storage کر سکتے ہیں pen drive میں بھی کر سکتے ہیں hard disk میں بھی storage کر سکتے ہیں cd میں بھی storage کر سکتے ہیں تو اس کا ہمارا d option صحیح ہو جائے گا اپروک تو سبھی یہ تو سبھی option دیئے گا ہے یہ ہمارے سنچین اپکرن مطلب storage device ہیں اگلا question ہے name لکھت میں سے کس میں سب سے زیادہ سنچین کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ کو پوچھا گیا ہے سب سے زیادہ storage یا storage کی سب سے بڑی ایک آئی کیا ہے تو اس کانسر ہو جائے گا تیرہ بائٹ اگلا question ہے plotter ایک کانسر دیوائیس ہے یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ plotter کونسر دیوائیس ہے تو plotter ہمارے ایک output device ہوتا ہے تو اس question کا ہمارا b option سے ہی ہو جائے گا دوستو input device اور output device جو ہوتی ہیں ان کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا کیونکہ یہاں سے ایک نای question exam میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ option دیا رہے گا کہ ان میں سے کونسا آپ کا output device ہے کونسا input device ہے یہ آپ کو پوچھا جاتا ہے تو آپ اس طریقے کی question دھیان سے پڑیئے گا اگلا question ہے وہ database object جو data کو رکھتا ہے کیا کہلاتا ہے مطلب ہے جو database object ہے جو data کو store کرتا ہے اس کو رکھتا ہے اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے MS Excel میں برکسیٹ کے سنگرہ کو کیا کہا جاتا ہے دوستو یہ جو question ہے بہت ہی confusion والا question ہے یہاں پر آپ کو پوچھا گیا ہے کہ MS Excel میں جو برکسیٹ بنتی اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں برکبک بولتے ہیں جو بھی ہمارا MS Excel میں برکسیٹ کا سنگرہ ہوتا ہے اس کو برکبک بولا جاتا ہے تو اس کا ہمارا سی اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے تیلی میں ایک کمپنی کے فیچر کو سیٹ کرنے میں خالیستان کیا جاتا ہے جو تیلی میں جو فیچر ہوتا ہے اس کو سیٹ کرنے کیلئے ہم ایف ایلیمنٹ کی کا اپیوک کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو تیلی والا جو چیپٹر ہے وہ آئی ٹی میں نیا نیا جوڑا گیا ہے تو ہم اسی طریقے سے آپ کو نئے نئے پیٹرن پر آدھارت question solve کرا رہے ہیں جو کہ دوہزار تیس میں آئی ٹی کے exam کیلئے important ہونے والے ہیں تو یہاں پر یہاں پر اس question کہاں سرے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تیلی میں ایک کمپنی کے فیچر کو سیٹ کرنے کیلئے ایف ایلیمنٹ کی کا اپیوک کیا جاتا ہے دوستو آئی ٹی کی exam میں اسی طریقے کی question آپ کو exam میں پوچھے جائیں objective تو آپ اسی طریقے کی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو subscribe کر لینا ہم ایٹی آئی کے کوپرٹیٹ سے سمبندید important question ڈالتے رہیں گے اس چینل پر اگلا question operating system کے کارے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو operating system کی کارے پوچھے گا ہے تو سنسادنوں کو نیت رکھنا یہ اگلا question ہے excel active cell کے بسائے بسطو کس میں display ہوتی ہے جب ہم excel میں کوئی بھر کرتے ہیں تو active cell کی جو بسائے بسطو ہے تو وہ ہمارے کہاں پر فارمولا بار میں display ہوتی ہے تو اس کا ہمارا ڈی option صحیح ہو جائے گا دوستو HTML سے سمبند بہت سارے جو code دیے گئے ہیں HTML کے ان میں سب سے بڑا heading رہے گا تو آپ جانتے ہیں H1 میں ہمارا سب سے بڑا heading ہوتا ہے اس کا D option سہی ہو جائے گا اگلا question ہے دوستو یہاں پر دھندلا سو آپ کو دیکھ نہیں ہوتی ہے pen rai بھی ہوتی ہے hard disk بھی ہوتی ہے cd بھی ہوتی ہے تو جو plotters ہوتی ہے بھئے ہمارا story device نہیں ہوتی ہے اگلا question ہے مکھے screen چھتر جو کی آپ computer کو شروع کرنے کے بعد دیکھتے ہیں دوستو اسی طریقے سے سدھ ہندی میں آپ exam question دیکھنے کو مل دائے exam ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی language کا change نہیں ہوتا ہے جیسے question ہم نے آپ کو یہاں پر solve کرا ہے اسی طریقے کے اسی language میں آپ کو exam دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم بہی question solve کراتے ہیں جو آپ کے exam میں آنے والے ہیں اگر آپ کو ہندی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس کا English بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر مک کے screen سے کمپیوٹر کو شروع کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اس کو desktop بولتے ہیں جب بھی ہمپن computer چالیو کرتے ہیں تو سامنے screen دکھائی دیتے اس کو desktop بولتے ہیں تو اس کا ہمارا بی option سہی ہو جائے گا اگلا question ہے کی stroke کا پری document میں سب سے اوپر جانے کے لئے کیے جاتا ہے تو کون سا کی stroke ہوتا ہے جس کا پری سب سے اوپر جانے کے لئے کرتے ہیں تو اگر ہم کی board میں control کے ساتھ home کی دباتے ہیں تو document میں سب سے اوپر پہنچ جاتے ہیں یہ جو shortcut کی ہوتی ہے یہ اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں ک control پری sorm سے اپ document سب سے اوپر جا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو shortcut کی بالا جو ویڈیو کونسا بائیرس ٹرائی سہر کو جیتنے کے لیے یونانی سینہ دورہ استعمال کیے گئے لکڑی کی گھوڑے کے نام پر رکھا گیا تھا دوستو یہ قوشن دیا گیا ہے gk آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن یہ قوشن آپ 2022 کے ایڈیو 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 میں رکھا گیا تھا تو اس کا ہمارا ای اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کو سن ہے جب آپ بینڈوز پر کار کرتے ہیں تو خارجت سب سے اپیوگی ٹول ہوتا ہے جب اپن بینڈوز ہوتا آجا اس پر اپن کار کرتے تو سب سے زیادہ اپیوگی کیا ماؤس ہوتا ہے کیونکہ اپن ماؤس کی ساہت سے بہت سارے کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اپیوگی جو ٹول ہوتا ہے ماؤس ہوتا ہے بینڈوز پر کرتے سمئے اس کا ہمارا بی اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوس سن ہے ایتھر نیٹ تتہ ٹوپن رنگ کے پرکار ہیں مطلب آپ کو بتانا کہ ایتھر نیٹ کئے پرکار ہے یہ آپ بتانا ہے تو جو ہمارا ایتھر نیٹ اور ٹوکن رنگ ہوتا ہے یہ ہمارا لین کا پرکار ہوتا ہے لین کا مطلب ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹ برک تو یہ لوکل ایریا نیٹ برک کے ادھار دیئے گئے ایتھر نیٹ بی سی کا پرکار ہوتا ہے اگلا کوشن ہے ایک آپ سی نہیں ہے تو دوستو آپ جانتے ہوں کہ دوس بھی آپ سی سی ٹوکن بھی 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 ہے لیکن جو اوریکل ہے یہ ہمارا آپ سی ٹوکن سی ہی ہو جائے گا تو دوستو اس سے اگر آپ کوشن کا سی دیکھ نا چاہے تھے تو ضرور چینل کو ضرور سبزرائی پھل لینا ہم آپ کو ایٹی کی کوپرٹیٹ سی سمبند موسٹ امپورٹیٹ کوشن سول پکراتی رہیں گے اگر آپ کو اس کا پیڈی اپ چاہیئے تو